اسلام علیکم فرنڈز میر رافی اقتر اسلامباد کی پری ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ آج ہمارا سفر اسلامباد سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم آپ کو ناران ویلی کی طرف دیکھ جائیں گے وہ دکھائیں گے پر پارٹ نمبر پارٹ ٹو میں آپ کو ناران ویلی اور شوگران ویلی شسیلی پائے آپ کو دیکھنے کو ملے گا بٹ راستے میں آپ کو خوبصورت سلام منظر دکھاتے ہیں آپ کو کوئی اپشار ویلی دکھاتے ہیں بالا کوٹ منسیرہ اور دیائے کوہلا جی بکل اسلامباد سے اپٹ آباد منسیرہ بالا کوٹ کہوائی آبشار اور کغان ویلی کے جو منانظر ہے وہ آپ بہت آسانی دیکھیں گے لیکن آپ کو تعدوں کہ پارٹ ٹو میں آپ کو شوگران ویلی دکھائیں گے اور ساتھ میں سری پائے دکھائیں گے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ڈی جے اختر حسین آبشار لیکن یہ آبشار بہت خوبصورت ہے آج کے اس ویلیوگ میں آپ کو بہت فن اور آبشار کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو بہت آسانی نظر آئے گی تو اپنے ویلیوگ کا اسٹارٹ لیتے ہیں ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اسلامباد سے جی یہاں سے اسلامباد کا سفر شروع ہے آپ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا جی فرینڈز موسم بھی ٹھیک تھا نورمی موسم تھا اتنی گوئی بھی نہیں تھی اتنی سردی بھی نہیں تھی نورمی موسم تھا بارش نہیں ہوتی برٹ یہ تھا کہ آگے کا موسم بہت زیادہ منسیرہ والی سائیڈ پہ راولا راولا کورٹ والی سائیڈ پہ یہ بے کل کیا نام ہے کہ یہ راولا کورٹ کا بیٹ میں ذکر کر رہی ہے اس سے پہلے یہ راولا کورٹ ہم گئے تھے اور وہاں سے خیر ہم موو ہوئے تھے لیکن ہمارا یہ جو سفر ہے یہ اسلامباد سے ایفٹ آباد کی جانے بے روان دوائے اچھا جی یہاں پہ اسلامباد کی پری ماشاءاللہ سے اسلامباد موٹر وے جہاں سے پشاور موٹر وے جہاں سے شروع ہوتی ہے اور اسلامباد موٹر وے سے یعنی کہ ہم سٹارڈ لیں گے اور یہاں سے یہ پشاور موٹر وے کے اوپر چڑھیں گے اس لئے کہ پشاور موٹر وے ہم جب چڑھتے ہیں تو یہی سے ایک لنک نکلتا ہے ماشاءاللہ سے منسیرہ موٹر وے کی جانب جسے اب ہزارہ موٹر وے کہتے ہیں تو بیسکلی ویلکم ٹو اسلامباد پیشاور موٹر ویل یہ اوپر لکھا ہوا ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو بس نظر آ رہی ہیں جی اسلامباد کی پریلی جی اور بہت اچھا موسم تھا اور ہم لوگ جا بھی کہاں رہے تھے نران ویلی کی طرف اور آپ کو شوگرہ ویلی اور سیدھی پائی دکھائیں گے وہاں جا کے بٹ ہم نے سوچا کہ لازتے میں جو بھی یعنی کے منظر آتے ہیں بیوٹیفل سے وہ آپ کو ڈیجی صاحب کے سانگ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھلی مجھے ملاب جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں مرپکیم جاؤنا تو مجھے وانٹنگ راستے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ اب ماشاءاللہ سے اس لئے کہ بہت سے لوگ ہوں گے اور جب ہم اسلامباد سے بہر کی جانے بھی نکلیں گے تو یہاں سے موٹر ویسٹارڈ ہو جاتی ہے جس طرح آپ لاہور موٹر ویسٹارڈ ہوتی ہے یہ بھی اسلامباد کے اندر ہی ہیں ہم لوگ موجود ہیں لیکن یہ یہاں سے پشاور موٹر ویسٹارڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ حدود اسلامباد کی ہے اور ڈیفنیلی آپ وہاں سے آئیں گے تو ویلکم ٹو اسلامباد کہیں گے لیکن اب آپ پشاور موٹر وی پہ چاڑ گئے ہیں تو ویلکم ٹو پشاور ہوگا لیکن تھوڑی ہی دیر میں ہم ماشاءاللہ سے منصرہ کی جو موٹر وی ہے اس کا ہم پکڑیں گے جیسے ہزارہ موٹر وی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ جناب موسم جیسے کہتے ہیں کہ ملی جلی کے فیر چل رہی تھی مونسون چل رہتا ساتھ میں کلاؤڈ بھی چل رہے ساتھ میں پاڑی بھی چل رہی ہے لیکن اسلامباد کی پری ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ کو اسلامباد موٹر وی نے ہمیں بھی ویلکم کرتا ہے جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں کہیں بھی جاؤں چاہے مری جاؤں چاہے ناراد کا گان جاؤں یا کوئی بھی جاؤں پلی بھی چلی جاؤں تو مجھے وارم ٹنگ لازمی آتی ہے لازمی مجھے وارم ٹنگ آتی ہے مجھے ایشو ہوتا ہے وارم ٹنگ کا ڈیجی صاحب میرے ساتھ ہے اور انہوں نے انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ ہم نے لازمی جانا ہے جنت کی وادیوں میں جنت کی وادیوں میں گم ہونے کے لئے جانا ہے تو میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں پھر پیچھے رہ سکوزار اسی بات ہے اور ہم نے اپنی پرنسس کو لولپپ دیا اسے گھر میں چھوڑ دیا اور ہم چلی گئے پھر اچھا جی ہمارا جو سفر ہے اور ماشاءاللہ سے اب آپ کو تھوڑا سبزہ بھی کرینری لسپش نظر آ رہی ہے اس لئے کہ اب تقیباً آپ یہ کہہ لیں کہ ہزارہ موٹر وے جو ہے اس پہ ہم تقیباً یہاں سے اس لئے کہ جو پشاور موٹر وے وہ سائٹ پہ رہ جائے گی اور یہ جو آپ کو پہاڑی سلسلہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ مرگلہ کا پہاڑی سلسلہ ہم کروس کرتے ہوئے ہریپور کا جو پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے اسلامباد کی بیک سائٹ پہ اور پھر آگے جا کے اپٹ آباد آئے گا یقین کریں رافیہ جب اپٹ آباد آیا تھا یہ کیسی ٹھنڈ لگی تھی آپ کو بہت ٹھنڈ لگی تھی مجھے تو اسلامباد میں تھی ٹھنڈ نہیں تھی پر آگے جا کے جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے جیسے جیسے ہم لوگ آگے پارک ہمارا راستہ آگے آگے درخواں بڑھتے تھے نا ویسے ویسے ٹھنڈ زیادہ بڑھ جاتی تھی اور مجھے تو یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا بات 아까 جیسے سیہا آپ بتائیں ہمارا یہ جو سفر ہے بہت اچھا رہا اور یہ راستہ میں دیکھیں یہاں سے اپٹ آباد کی حدود شروع ہوتی ہے اور یہ اپٹ آباد جب شروع ہوگا تو ماشاءاللہ سے یہ سامنے آپ کو ویڈنگ لیکنری نظر آ رہی ہے اور یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ہموں کر رہی ایجلی اسلامباد کی پری کا ہم ہم کر رہے ہیں آ جی بھے اسلامباد کی پری کا ہم ہم ہرہا ہے اور یہاں سے دیکھیں پہاڑی سسلہ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے ایپٹ آباد کی جو آبادی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی دیکھیں جی ایک ہی ویلوگ میں اسلامباد سے سفر ہمارا شروع ہوا اور ماشاءاللہ سے اب ہم ایپٹ آباد میں پہنچ چکے ہیں ایپٹ آباد کا سر سب پہاڑی سسلہ کیا خوبصورتی ہے اسلامباد کی پریمی ایکچلی ہم لوگ ایک ہی ویلوگ میں پورا ان کی ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں نا پورا ویلوگ نہیں دکھا سکتے ہیں یہاں سے ایپٹ آباد شہر اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایپٹ آباد فینلی ایپٹ آباد شہر پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اچھا یہ ہزارہ موٹر وی ہے ہزارہ موٹر وی سے رائٹ سائیڈ کے ایپٹ آباد شہر نظر آتا ہے ہمیں ایکچلی ایسا ہوتا ہے کہ تیروز دران کے اب یہاں سے یہ لیکنے کلوز اپ کلوز کریں گے تو سامنے کے ایپٹ آباد جب آپ پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ سے فس جو ٹینل آئے گی تو یہاں سے ہم فس ٹینل میں داخل ہوں گے اور اسلامباد کی پری جب ٹینل میں گئی تھی یقین کریں اس کی چیخیں نکل گئی تھی اور اس لئے کہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا لیکن میں کہا تو کمال کی ٹینل ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی اوپر دیکھیں سارے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کو چیر کے ماشاءاللہ سے موٹر وی بنائے گی ہے اور ہزارہ موٹر وی میں کہتا ہوں کیا کمال کی موٹر وی ہے اس لئے کہ پہاڑی جو سلسلہ ہے وہ بہت بلند ہے ایپٹ آباد کا ایپٹ آباد ہائٹ پہ ہے یہاں پہ بہت زبردست محول بنا ہوا تھا تھنڈی اور کوڈ جو ہوا ہے یہ ہمیں بکاتوں پر محسوس یہ فس ٹینل ہے اور اسلامباد کی پری بتائیں یہاں سے رات شروع ہو گئی ہے یہاں سے ایکچلی یہاں پہ رات شروع ہو گئی تھی ہم لوگ ٹینل کے اندر گئے نا تو وہ پہ اتنا اندھیرہ گوپ ہو گئی سکتا ہے جیسے لائٹس ملکل بند کر دی گئی ہیں یعنی کہ ایسا ماحول تھا ٹھنڈ بھی لگتا ہے رومانٹک ویدھر بھی تھا بٹ یہ تھا کہ بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور میں نے ڈیجی صاحب سے کہا ڈیجی صاحب اب آپ پہ چلتے ہیں یہ کہاں پہ لے کے آگے مجھے بٹی جی صاحب نے مجھ سے کہا کہ کوئی بات نہیں آگے جانت کی ویلے بھی چلتے ہیں ماں پہ جاگ دکھاتا ہوں اچھا جی یہاں سے یہ فرس ٹینل ہے اور ٹینل نمبر اسے ون بھی کہہ سکتے ہیں اور اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس میں لائٹنگ اتنی زیادہ نہیں تھی اچھا اس میں تو پھر بھی تھوڑی بہت آپ کو لائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہے لیکن آگے ایک دو ٹینل اور ہیں جو منسیرہ کے اندر آتی ہیں اور وہ بہت اندھیرہ ہے اس میں گک اندھیرہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن خاصی لمبی ٹینل ہے جی یہ بھی سوائے بوت کے کچھ بھی نہیں تھا جی بلکل بوت کے اور کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر کوئی گاڑی سامنے سے نہیں آ رہی ہے تو آپ کو بلکل روشنی نہیں ہے لیکن اب یہاں سے پھر دوبارہ سے لائٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور روشنی شروع ہوگی لیکن زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ٹینل ہیں اس میں بہت کم روشنی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں کا ٹمپریچر کچھ اور تھا لیکن مزہ بہت آیا جی مزہ تو آئے ہے جو آگے آپ کو ٹینل نظر آئیں گے ملیں گے ویڈیو میں وہ بہت خطرناک ہوں گے وہاں پہ اگر کسی سٹیچو کو بٹھا دیجئے بوتو بٹھا دیجئے تو میں تو بلکل ڈیٹ جو میں یہاں پہ چیکھیں مارشنی دیجئے صاحب لیجئے صاحب مجھے بچائیں 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 عزیز جی بتائیں ماشاءاللہ سے آپ کا کیسا سفر جا رہا ہے ماشاءاللہ سے جو ویورز دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جو آپ پر روشنی نظر آ رہی ہے یہ ٹینل جناب جی ابھی ہم کراس کریں گے سامنے آپ دیکھے گا کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے مسٹر کمران نشید ریمان صاحب اور محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور فینلی ٹینل ہم نے کراس کر دی اسلامباد کی پری اب بتائیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں ایکچری تو میری تو چیخیں نکل گئی تھی اور میں نے دیجئے صاحب سے کہا کہ مجھے واپس لے جائیں مجھے یہاں پہ نہیں جانا آگر نہیں جانا آپ مجھے پتر کہا لے کے جارے اچھا یہ دیکھیں ٹینل ایک اور شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے ہم تو نوراندواری کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہم صرف سننے کی طرف جا رہے ہیں ٹینل ٹینل رستے میں آ رہے ہیں جی فرینڈز اب ہم لوگ ہزارہ موٹر وے کروس کر چکے ہیں اور منسیرہ کے لاری اڈے میں پہنچ چکے ہیں یہ ہم اس وقت جہاں پہ مجود ہیں یہ منسیرہ کے لاری اڈا ہے بیسے تو ہم لوگ نے سوچا تھا کہ ہم لوگ اپٹر بات چلتے ہیں والے وہاں جا کے تھوڑا سا بیٹھیں گے گوزف وغیرہ کریں گے پھر آگے جائیں گے بٹ ٹائم شورٹیج کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا پلان چینج ہو گیا اب ہم لوگ سیدھا آپ کو لے کر سیدھا اپنے فرینڈز کو لے کر کوائی اپشار کے طرف جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم آپ کو وہاں کے اپشار دکھائیں گے جی بلکل ایسا ہے کہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ آپ کو بالا کوٹ کی گاڑی پکڑنی تھی لیکن ہمارا پلان چینج ہوا ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے اور ہم نے بالا کوٹ بجائے اس کے کام بالا کوٹ جائے وہاں پہ سوڑا سٹے کریں وہاں سے پھر نیکس گاڑی پکڑیں کاغان ویلی کے لیے لیکن ہم نے یہاں سے ڈریکٹ ہمیں گاڑی ملی ہے منسیرہ سے جب آپ منسیرہ پہنچیں گے تو لاری ایڈے سے اترتے ساتھ ہی آپ کو ڈریکٹ گاڑی مل جائے گی کاغان ویلی کی اور یہ آپ کو چھ سو روپے کرایا لے گی اس لئے کہ جس گاڑی پہ ہم لوگ بیٹھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے اسلام باس سے کراچی کاملی اڈے سے ہم لوگ بیٹھے تھے جی نائن کا جو اڈے ہے اور اس نے ہم سے لیے تھے سات سو روپے کرایا ہے فی یہ انکہ سات سو روپے ہم سے کرایا لیا تھا اور ایک فرق تھا تو خیر پہ اس کے بعد ہم جس گاڑی پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ہمیں کاغان ویلی لے کے جا رہی ہے اس نے آگے مزید ہم سے چھ سو روپے آ لیا ہے اور یہ پٹرول پامپ ہے جو یہاں سے اس میں یہ پٹرول ڈلوائیا ہے اور یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے اوپر ماشاءاللہ سے کلاود برمون سن کے جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے خیر آگے آپ کو فوق بھی ملے گی سارا کچھ ملے گا اور اس ساتھ میں جب آپ بالا کوٹ کراس کریں گے ریور آئے گا تو میکہ تو کمال کا ریور ہے اس کی خوبصورتی جو کراس کیا ہے اسلامباد کی پری کی طرح خوبصورتی ہے اچھا جی منسیرہ شہر دیکھیں اور منسیرہ شہر ہم کراس کرتے ہوئے اور یہ منسیرہ کے سرسر پہاڑی سسلہ ہریالی اور منسیرہ کے لوگ اور منسیرہ کی خوبصورتی اور ساتھ میں منسیرہ کے ہوتل اور آبادی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسلامباد کی پری آپ ایکسپلین کریں کہ منسیرہ آپ کو کیسا لگا ہے جو پیچھے آپ ہوترنل آ گئے تھے وہ سرسے ڈرونے تھے یعنی کہ عجیب سا واحول تھا سمجھ مجھے نہیں آردی کہ مجھے دیجل سب کہاں لے کے آگئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایکچیل ہم لوگ سوچا تھا کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کروا کے اپنی گاڑی میں ہم دردداری کے طرح چلتے ہیں بات پھر ہم لوگ نے ہمارے سرسے پلان چینج ہو گیا ہم نے سوچا کہ سفر کرے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس طرح سے موسیق تو ہوتا ہے بات انجوائیمنٹ کافی کام ہو جاتی ہے عوام جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں آپ پہ پتہ ہوگا لوگ زیادہ کرتے ہیں اپنی گاڑی میں ہوتا ہے صرف اور صرف موسیق ہوتا ہے بات انجوائی کام ہو دار دوسری بات نین بھی آ جاتی ہے دیجل ساپ کو نیند آ سکتی ہے مجھے بھی نیند آ سکتی ہے تو پھر ڈرائیو کون کرے گا اپنی گاڑی نہیں کریں گے جی بکل اور یہ ہماری میری میں اصل میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے سوچا تھا کہ جی ہم بلکل کھٹکی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ جو منظر ہیں راستے کے وہ آپ بہ آسانی دیکھ پائیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے کامران صاحب موجود ہیں اور نشدر مان صاحب مرست موجود ہیں اور زبیر صاحب موجود ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے لیکن اس وقت نظارے دیکھیں کیا کامال کے نظارے ہیں اب جب سفر آپ کا یہ کغان ویلی اور ناران کی طرف روان دماؤں رہیں گے تو راستے میں جو دو بڑے شہر آتے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہائٹ پہ ہے اس لئے تھنڈا ہے یہ ذرا نیچے ہے منصیرہ یہ ذرا گرم ہے منصیرہ کا ایسا محولت ہے جیسے ہم اسلامباد میں پھیر رہے ہیں لیکن اسلامباد ہمیں زیادہ تھنڈا لگا تھا منصیرہ میں زیادہ حبص بنی ہوئی تھی جی اور ایک چلی دیکھیں سفر کرنے سے پہلے ہم لوگوں کا ایسا فیل ہوتا ہے ہائے سفر پہ جا رہے ہیں سفر پہ جب ہم لوگوں کو اچھی جگہ نظر آتی ہے اچھا انورومن نظر آتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ سفر تھا یہ ہم لوگ کہاں پہ آگئے ہیں زیادہ اسی بات ہے اور ہم لوگ جارتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن ناران ویلی کی طرف انجوائی ہم لوگ بھی بزردہ کریں گے جی بکل آپ بھی انجوائی کریں گے اور یہ آپ ساری گرمی تھی جی گرمی تھی منصیرہ میں منصیرہ شہر میں لیکن اب ہم بالا کوٹ کی طرف روان دھوا ہیں اور اب یہ جو آپ کو آبادی ایسا ایسا نظر یہ جو سبزہ اور گرینری نظر آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے بالا کوٹ کی حدود یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ایسا ایسا ہم آگے کے جانب بڑھیں گے اور ہیریالی اور جو سبزہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس لئے کیپٹر باد ہائٹ پہ تھا پھر منصیرہ نیچے تھا لیکن جب ہم بالا کوٹ پہنچتے وہ بھی ہائٹ پہ ہے تو ماشاءاللہ سے بالا کوٹ کے ایک بینیفیٹ ہے ایک تو دریائے کنہار ہے جی ہماری گوڑیا مارو شختر آپ کو کہہ رہی کہ پلیز لائک کریں اور سکرائب کریں اور ساتھ میں شیرنگ بھی کریں اور اسلامباد کی پری ماشاءاللہ سے آپ کو مزید بالا کوٹ کے حوالے سے ایکسپلین کریں گی دریائے ریور جو ہے اور جو ریور ہے ریور کنہار ہے دریائے کنہار کے اس کے حوالے سے بتائیں گی اور یہاں کا سبزہ گرینڈری کے حوالے سے بھی ایکسپلین کریں گی اور ساتھ میں کیا خوبصورتی ہے اسلامباد کی پریاب بتائیں آپ سیکنڈ ٹائم یہاں سے گزر رہیے اس لئے کہ فرس ٹائم ہم گزر تھے جب ہمارا ہنیمون پلیٹ چل رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں نران کا غان کہتے اور پھر آگے ہم گلگت پلتستان کہتے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو نظارے ہیں آپ جتنی بار آئیں گے اتنی بار آپ کہیں گے سبحان اللہ جی اسلامباد کی پری رائٹ سائٹ پر آبادی نظر آ رہی ہے اور دریائے کنہار بھی نظر آ رہے ہیں جی جی ہم لوگ بالا کوٹ میں سے گزریں آپ آپ یہاں پہ جتنے بھی ٹریز دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بالا کوٹ کے ٹریز ہیں اور ابھی ہم آپ کو ریور بھی دکھائیں گے اور آپ شاہر بھی دکھائیں گے اور آپ کو شوگرہ ویلی سیری پائے نران کا غان کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو ایک پیارا سا منظر دکھائیں گے کہ جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہاں پہ ریور کا شور اتنا زیادہ دریائے کنار کئی یعنی کہ اتنا زیادہ شور تھا کہ ایسا درونا منظر تھا وہاں پہ بٹ وہ پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا ایکشلی جو درنات کا غان کی گلیشیر ہیں وہ وہاں سے پی کر رہے ہیں اور میں ٹھوکن کو جو پانی ہے دریائے میں یعنی کہ دریائے کے طرف ان لوگوں نے رک کیا ہے پانی نے ٹھیک ہے وہ وہاں سے پی گلتے ہوئے ہم لوگوں کو دریائے میں جا کے ملیں گے اور ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اچھا یہاں سے کیمرہ تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ کیمرہ رکسنگ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ دریائے کنہار ہے اور یہ دیکھیں جی دریائے کنہار اور اس کا شور اور اس ساتھ میں دہشت دیکھیں دریائے کنہار کی کیا بات اسلام آرہی ہے اچھلی فرنڈز ڈیجی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوں آپ کو یہاں پہ دہشت نظر آ رہی ہے کوئی اچھا یہاں دریا دیکھیں جی دریا دیکھیں کیسا ہے دریا دریا دہشت دیشت صرف ڈیجر صاحب کی امی نظر میں ہے اور یہاں پہ دریائے کنہار اچھا خوبصورتی ست سے بڑی ہے جو بالا کوٹ کی اسلامباد کی پریقی ہے ہی ہے لیکن تھوڑا سا بتا دوں کہ دریائے کنہار اچھلی کہاں سے آ رہا ہے یہ جو گلیشئر ہیں ناران کا غان ویلی کے اس میں کچھ پانی آپ کو ملے گا ماشاءاللہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ کوہ مکڑا جو ہے وہ پگل کے آ رہا ہے اس کی جو برف ہے اس کا پانی جا کے اسی دریائے میں گرتا ہے پھر اس کے علاوہ آگے آپ ناران ویلی میں جاتے ہیں ناران ویلی میں بے شمار ایسے پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو برف سے ڈھکا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ جیل سیفل ملوک ہے اور وہاں بھی آپ ماشاءاللہ سے سارا جیل سیفل ملوک جو ہے برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اس کا جو پانی ہے وہ پگل کے اسی دریائے میں آکے گرتا ہے اور یہی جو ریور ہے وہ آپ کو بالا کوٹ میں بات سائی نظر آتا ہے اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا کشمیر کی جانب گامزن ہے اور پھر کشمیر میں جا کے دریائے نیلم کے ساتھ یہ ملاب کرتا ہے پھر آگے جا کے دریائے جلم بن جاتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہاں پہ ریور بہت اچھا لگا ہے اور میں نے ڈیجے صاحب سے کہا کہ مجھے بھی ریور چاہیے اور ڈیجے صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ میں ایک جوائن کر دوں گا میں جی اس نے کہا کہ مجھے بھی ریور خرید کے دو جس طرح ٹافی ہے جی جی اور دوسری بات میں ہم بتا دوں کہ بالا کوٹ میں ڈیجے صاحب اپنا سسرال ڈھونڈ رہے ہیں اچھا جی سسرال سے یاد آیا کہ جو حکومت کی طرف سے کچھ ایک ہے عجیز سی افواہ تھی کہ جو مرد حضر آتے ہیں ان دو شادیاں کر رہے تو یہ کہہ رہی کہ ایک شادی آپ یہاں بالا کوٹ میں کر لیں تاکہ ہم بہت آسانی بالا کوٹ آنا جانا ہم نہیں ہم نہیں نو ہم نہیں صرف ڈیجے صاحب آئے گی صرف میں آیا کروں گا چلیں جی دعا کریں جی کہ ایک اور شادی ہاں بالا کوٹ سے ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت کے در سے یہ بل پاس ہو جائے گا ہر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گا اچھا جی یہاں سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اپو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالا کوٹ کا مین سٹی شہر ہے اور جسے آپ بازار کہتے ہیں بالا کوٹ چوک آپ کو نظر آ رہا ہے بالا کوٹ بازار رائٹ لیفت دونے طرح پہ بہت بڑا بگست بازار ہے اور پھر اس کے بعد ایک آگے جا کے آپ کو ایک پل نظر آئے گا جہاں سے ریور آپ کو بہت قریب سے نظر آئے گا اور کیا کمال کا نظر ہوگا جی اور فرینڈز آپ ایکشیل ہم لوگ نا فرس ٹریم نے یہاں پہ آئے تھے ایکشیل یہاں سے ہم لوگ گزر کے گئے تھے نران کا گان ہم لوگ یہ اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں یہ منظر اتنا خوبصورت نہیں رہی اتنا ہماری اپنی آئیس سے ہم لوگوں اٹک کیا جی بہت کل اچھا جی یہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے بہت خطرناک ہے جی اس یہ کتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے تو ہے برڈی جی صاحب ساتھ میں تو پھر کیا ہی بات ہے یعنی کہ سب کا ڈی جی صاحب کا ساتھ نہیں ہوگا اچھا یہاں پر پل کے اوپر بلکہ گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی مجھے ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ ملا اور ہم نے اس کی جو ویڈیو ہے دریاء کی وہ ہم نے بہ آسانی بنا لی ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ دیکھیں ساتھ والی گاڑی رکی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا ہمیں منظر دور لگا لیکن یہاں پہ رکھ کے ہمیں بہت مزا ہے خاصا انجوائے کی ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ سٹے کریں آدھا گھنٹا تو میں کہا تو کمال کیا ہی بات ہے اور اور باس نے جب آپ لوگ یہاں پہ سٹے کریں لالہ زہر اب شاعر کیوائی میں اس وقت موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے کا غان ویلی جو ہے وہ تقریباً یہاں سے آگے جا کے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس وقت موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے با کمال منظر ہے اس لیے کہ مونسون جو ہوایں ہیں وہ ماشاءاللہ سے ملک پاکستان کے مختلف صبحوں اور مختلف شہروں میں برپور طاقت کے ساتھ اثر انداز کر رہی ہیں اچھا یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ چھپیس بگری سینٹی گریٹ اور ساتھ میں چوبیس بگری سینٹی گریٹ کے راؤنڈ گوٹ گھوم رہے ہیں اور ہواوں کی جو رفتار ہے وہ ساتھ سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بگتوں پر اثر انداز کر رہی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہوائی ماشاءاللہ سے آبشار جو ہے اور جسے لالہ زہر آبشار کہتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے آپ کو یہاں سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت نمائی طور پر نظر آئے گی آبشار کے جو منظر ہے وہ آپ یہاں سے بہت سانی دیکھ سکیں گے اور اس جو خوبصورتی ماشاءاللہ سے کیوائی کی جو ہے اس آبشار سے ہے اور یہاں پر دیکھیں لوگوں کا حجوم اور رشت جو ہے یہ ہمیں بہت سانی نظر آ رہا ہے اور زبردست منظر ہے کہ یہاں سے کامرا تھوڑا سا زوم کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبشار کے اندر موجود ہے آپ لوگوں کو جسے ڈیجے صاحب نے بتایا کہ یہ کہوائی آبشار ہے جیسے ہم لوگ کہوائی آبشار میں طرف پہنچکے ہیں اس سے اوپر جائیں گے تو ہم آپ کو شوکرہ میری دکھائیں گے اور اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو سیری پائی دکھائیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں کا پانی آبشار کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور بتا دوں میں آپ کو کہ آپ کی نالج کے لیے یہ پانی کہاں سے آرہا ہے دریائے کوہ مقرآہ کا جو پہاڑ ہے وہاں کے جو برف ہے اس پر مون سن کے مہینے میں جلائی کے مہینے میں میلٹ ہوتی ہے اور جب وہ برف میلٹ ہوتی ہے تو وہاں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اوپر شار میں ڈی لالازار اوپر شارب اس کے کہتے ہیں اور ساتھ میں کہوائی آبشار بھی کہتے ہیں اسے لالازار اب شارب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پچانا جاتا ہے لیکن بسکلی لوگ جوہیں قوائی کے نام سے ہی یہ آبشار مشہور ہے اس لئے کہ مقام قوائی ہے لیکن کیا منظر ہے اور یہ جو پانی ہے جیسے کہ یہ بتا رہی ہیں اسلامباد کی پری کہ ماشاءاللہ سے کوہ مکڑا کا پہاڑ ہے جو برف سے سالہ سالہ در رہتا ہے لیکن مونس ان کے مہینے میں خاص طور پر جولائی اور دست کے مہینے میں یہ میلٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس سے جو پانی ہے اور وہ ماشاءاللہ سے یا اس آبشار میں آکے گرتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے اس پہاڑ کے ساتھ کے لیکن یہاں پہ سیاد دیکھیں خاصہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے یہاں کے مقامی لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ زبیر صاحب ہے جو کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور مستراتے ہیں کمران صاحب بھی ہیں کمران بھی آئے گا آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا یہ زبیر صاحب دیکھیں جی گلاسی سے مکنا ہے یہ مستراتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ انجوائے کے لیے کمران صاحب ہیں جی یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ دیکھی گرتے ہوئے بھی نظر اسلام آئے کی پری اور میخیر جی ہم لوگ بھی کچھیں بہت سانی کھڑے ہوئے تھے لیکن سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے کہ واقعی میں اسلام آئے کیا دکھا دیا ہم نے ہمیں بہت زیادہ انجوائے کیا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مسٹر کمران صاحب ہیں سارے موجود ہیں یہاں سے کیمرہ میں نے تھوڑا سا زوم کی جی آپ کو نظر آرہی ہے نا فوق نظر ہے اوپر بنی ہوئی یہ ہے کوہ مکڑا کا اوپر پہاڑ ہے جو فوق سے لدھا ہوئے اور برف سے ڈھکا ہوئے ہیں برف سے ڈھکا ہوئے ہیں اور فوق سے لدھا ہوئے ہیں جی بکل اور یہ ساری کے ساری رائٹ لیفٹ پہ جتنا بھی آپ کو پہاڑی سسلہ نظر آرہا ہے یہاں سے شوگرہ ملی سے سٹارڈ لیتے ہیں جی لیکن شوگرہ ملی کے جو ویلوگ ہے اور سریپ ہے کا جو ویلوگ ہے اور مل شوگرہ ملی جو ہے آپ نیکس پارٹ میں دیکھیں گے پارٹ ٹو میں دیکھیں گے لیکن ابھی آپ اچھا جی ہم یہاں پہ چھوڑنے کے لیے ہوں اور یہاں سے ماشاءاللہ صاحب یہ کہلے کے کبائی کا جو بزار ہے وہ ہمیں رائٹ لیفٹ کے نظر آتا ہے جو بھی ناران کاغان جاتے ہیں وہ یہاں پہاکر لازمی رکھیں اس لئے کہ سب سے بڑی کاغان ویلی کی آبشار ہے جو پہلے ہی ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں میں مسکراتا ہوا سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہاں کا پانی بہت زیادہ بہت زیادہ ڈھنڈا یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ برف بھی اپنے ہاتھ میں رہ لیں گے لالا زہر آپ چار کیوائی پہ ہم اس سب سے موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے جیو بہتر کی پیسٹی گائن کبھی کبھی کھوڑ دے پہلے بڑی زبردست پاریس کے جس سسل ہے وہ یہاں کیوائی کاروان ویلی کے بکیتر پہ ہمیں دکھنے کو ملے ہیں میں کہتا ہوں کہ کتنا آپ اس ویڈیو میں انجوائے کریں اس سے زیادہ آپ یہاں پر آ کر انجوائے کریں گے اور خوبصورتی لچ پرشید صاحب میں محمد کامران صاحب ہے اور ساتھ میں مصید فران صاحب ہے جو اس خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہوئے اور مکمل طور پر انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے مزید اوپر کی جانے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے جو سیاہ ہیں ان کے جو چیرے ہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا ہی چلا جائے گا اور پراتھا کتنے کا تھا پراتھا تھوڑا مہنگا تھا تین سو کا پراتھا تھا یہاں پر دیکھیں جی پانی سے کھیلتا ہوا یہاں پر دیکھیں جی پانی سے کھیلتا ہوا یہاں پر آپ دیکھیں ڈیجے صاحب انشاءاللہ پارٹ ٹو میں آپ سے ملاقات رہے گی شوگرہ میلی اور سری پائے اور ساتھ میں کوہی مکڑا کا جو پہاڑا سطح سمندر سے ساڑھے تیرا اور یہاں پہ آپ دیجے صاحب کی خوشی کی انتہا دیکھیں فوکس کریں فوکس جی فوکس کریں اور یہ جیلس ہو رہی ہے کہ میں پانی بھی کیوں نہیں کی لیکن یہ بہت پریشر ہے جی آپ یہ بکفی نہ کیجئے گا اچھا زرداری والا انداز ہے جی کس کرتا ہوا اور یہاں سے تھوڑا سا میرے پاؤں جو ہیں انبیلنس ہوئے لیکن بہت زیادہ انجوائے کیا یہ دیکھیں جی کامران صاحب کھڑے ہیں جی مسکراتے ہوئے اور انہوں نے بھی خاصا انجوائے کیا ساپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا جی مسکر کامران صاحب ہے مسکر نشید ریمان اور مسکر زبیر مسکر زبیر اسلامباد کی پری انڈیجیہ ترشتے ہیں ساپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور آئی ہاپ سو کہ آپ بھی انجوائے کریں گے جی اچھا یہ دیکھیں جی نشید ریمان صاحب ہیں اور زبیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان سب کی خوشی کے انتہا دیکھ لیں آپ کتے خوش ہیں یہ جی آپ بھی خوش رہیں اور اس کے ساتھ ہی محجازت دیجئے گا اسلامباد کی پری آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ ہی کہوں گی لازمی یہاں پہ آئیں یہاں کا ویزر کریں اپنی فیملیس کو لے کے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں بچوں کو لولی بپ دے کے گھر بھی بڑھا سکتے ہیں آپ لوگ اور اپنے ہزبنڈ کو لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے اپنے ڈیجی کو لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ آپ نے اپنے شور کو لے کے آ سکتے ہیں ہر کوئی ڈیجی نہیں ہے نا اپنے اپنے ہزبنڈ میزل اپنے اپنے ہبی کو لے کے آئیں اور دوسری بات یہ کہ میری ویلوگ کو پلے مست لازمی لازمی پلے کیجئے گا اور لائے شیئر شبسکرائب تو مست ہے جی جو لائک نہیں کرے گا وہ سابشار تک نہیں پہنچ سکتا جی جی اسلامباد کی پری اس سے نراز ہو جائے گی اچھا جی اسلامباد کی پری نراز ہو جائے گی اور اسی پانی اور اسی آبشار کے ساتھ میڈی جی اختر حسین اور اسلامباد کی پری رفی اختر کو ہم لوگ لوگ دیکھیں گھر میں اسے بھی اور مجھے بھی آدھو کیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اور اس خوبصورت سے ویلوگ اور اس خوبصورت سے پانی کو انجوائے کریں اور پار ٹو ایک نا مد بھولیے گا پار ٹو میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اس لئے کہ شوگرہ ملی دکھانے جا رہے ہیں اور ساتھ میں سری پائے دکھانے جائیں گے لیکن اس آبشار کی جو خوبصورتی وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں اور یہ پانی میں ہم نے پیا بھی تھا بہت ٹھنڈا پانی تھا جی جی یہ پانی سم ٹیم پیو لیتی ہے اوپر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ یہاں سے چشمیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہم نے پانی پھیا چشمیں اور پانی کریو نا جی اوکے جی ٹھیک شیئر اللہ حافظ گوڈ بائی پاکستان این لف یو پاکستان این لف یو آپ شاہد